بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لباک آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے اور لباک ہم سب کے رسک میں زفا فرمائے آج ہم بنا رہے ہیں اخروٹ کے لٹو اخروٹ میں وائٹیمنز بی اور اے موجود ہوتے ہیں اور بہت سارے نیوٹرن ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہے یہ کسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے دل دماغ کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہے سکین اور ہیر کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں چلیں ہم اپنی پیاری سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑھیں لیے جس میں میں نے دو کپ اخروٹ لے لیے ہیں اور اس کو میں بغیر کی یا بغیر آئل کے ہی اخروٹ کو ڈرائی فرائی کروں گی ڈرائی فرائی میں اس کو لو فلم بھی کروں گی اور دو سے تین منٹ تک اس کو میں فرائی کروں گی اخروٹ ہماری ہیلتھ کے لیے انتہائی مفید ہے اور بہت ہی فیدہ مند ہے ہماری ہنڈیوں کے لیے ہماری سکین اور ہیر کے لیے بس اس کو میں دو سے تین منٹ تک ڈرائی فرائی کروں گی بعد میں ہم اس کو بھر بھرا سا گرینڈ کر لیں گے بس اس کو ہم در درہ سا گرینڈ کریں گے فرائی کرنے کے بعد فائن بورڈر اس کا بلکل بھی نہیں بنانا ہے اس کو دو سے تین منٹ تک ہم فرائی کریں گے کیونکہ زیادہ فائی کرنے سے اس کا اپنا آئل بھی بھی نکلائے گا اور یہ آئلی ہو جائیں گے زیادہ بس اب ان کو فرائی کرنے کے بعد دوسرے برطن میں شفٹ کر دیں گے جس پہن یکڑے میں ہم فرائی کر رہے ہیں اس سے فوراں ہم دوسرے برطن میں شفٹ کریں گے وہ اس وجہ سے کہ اس برطن میں رہنے کے وجہ سے وہ جیل بھی سکتے ہیں پھر اس کے ٹیسٹ میں بھی فرق پڑ سکتا ہے اس طرح میں نے ایک کپ ناریل لے لیا اور اس کو بھی ہم اسی طرح ڈرائی فرائی کریں گے ناریل کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو قدوکاش بھی کر سکتے ہیں ناریل بھی ہماری عالت کے لیے بے حد ضروری ہے اور بہت فیدے مند ہے ہمارے سکین کے لیے ہمارے والوں کے لیے اس کو قائل بھی بہت فیدے مند ہوتا ہے یہ مختلف علواجات میں اور مختلف ریسپیز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بس ناریل ہمارا فرائی ہو چکا ہے بس یہ ہم نے ٹرسفر کر لیے دوسرے برطن میں ناریل کو بھی فرائی کر کے دونوں چیزوں کو ٹھنڈا کر کے مکچنجار میں شامل کریں گے اور ہم اس کو دردرہ سا پیس لیں گے ناریل بھی شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ تیسرا انگریرینٹ ہے گھڑ گھڑ کو میں نے چھوٹا چھوٹا یہ دیکھیں تھوڑا چھوٹا چھوٹا میں نے پیس لیا تھا ایک کپ میں نے گھڑ اس میں شامل کر دیا اور ان تینوں کو ایک ساتھ ہی گھڑ کر لیں گے بس اس کو ہم اکٹھا گھڑ کر لیتے ہیں یہ بربرا سا ہم نے اس کو گھڑ کر لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل باریک نہیں پیسنا ہے بس اسی طرح سے ہم بربرا سا اس کو پیس لیں گے گھڑنڈر میں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں میں نے دیسی کی شامل کر دی ہے دو سے تین چمچ زیادہ نہیں بس دو سے تین چمچ اس میں شامل کر دیں اور لو فلیم پیس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیں اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ میں نے بادام لیے ہیں ان کو کٹ لیے ہیں آدھا کپ میں نے کاجو لیے ہیں اور آدھا کپ ہی میں نے کشمچ لیا ہے اور اور تین سے چار چمچ میں نے چار ماغذ کے لئے ہیں آپ اپنی چوئس کے مطابق جو آپ کو رائف پسند ہے آپ شامل کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو میں دیسی کی میں فرائی کروں گی ہم ان کو لو فلیم پر اتنا فرائی کریں گے کہ ان کا بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آج ہے یہ دیکھیں بس ان کو ہم لو فلیم پر فرائی کریں گے تقریبا دو سے تین میرے تک ان کا کلر آجائے گا اور کشمش میں ہماری اچھی طرح سے پھول جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پھول گئی ہے اور ڈرائی فروپے کلر ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا آگیا ہے اور ہماری کچن میں ماشاءاللہ اتنی پیاری خوشبہ آ رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بس فلیم میں نے اس کا آف کر دی ہے اور اب ہم اس کو مطار لیں گے چلے سے اور اس میں شامل کر دیں گے اخروٹ ناریل اور گوڑکم جو ہم نے پیس کے رکھے ہوئے تھے ان سب چیزوں کو اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو گرم گرم ہی مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو گرم گرم ہی ہم لڑو بنائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائے گرم گرم ہو تو اچھی طرح سے یہ بائنڈ ہو جاتا ہے اور اچھی بہت ہی پیارے پیارے لڑو بنتے ہیں پھر اس طرح سے بائنڈ ہو کے اس کو اچھی طرح سے گرم گرم ہم مکس کریں گے اب بس تھوڑا تھوڑا لے کے ہم ہاتھ کی مدد سے گرم گرم ہم اس کی لڑو بنانا شروع کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس طرح ہم بناتے رہیں گے لڑو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ملکل کوئی میرے ہاتھ پہ چپ چپ آ نہیں ہو رہی ہے اور آرام سے یہ بن رہے ہیں بس اس طرح ہم تمام لڑو بنا لیں گے آپ اپنے حساب کے مطابق جتنا آپ بڑا یا چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ چکتے ہیں لڑو کا سائز میں نے لڑو کا سائز ایک لیمن کی برابر جو ہے ایک لیمن ہوتا ہے بس اس کی برابر میں نے رکھا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے رکھے ہیں بس ایک لڑو کافی ہوتا ہے یہ انرجی بوسٹر ہوتے ہیں انتہائی طاقتور ہوتے ہیں اور آپ بچوں کو رات کو دیں صبح دیں جس ٹائم دیں آپ دینا چاہیں آپ یہ دیں یہ بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں بہت لزیز ہوتے ہیں آپ ایک پر بنائیں آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ بچے بہت شوق سے کھائیں گے آپ بچوں کو بنا کر دیں جو بچے ڈرائر فروٹ خوشی سے نہیں کھاتے ہیں آپ ان کو یہ ولی لڑو بنا کر دیں انشاءاللہ بچے لئے وہ خوشی خوشی کھائیں گے یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں نظر کے لئے سکن کے لئے بالوں کے لئے انتہائی مفید ہیں یہ لڑو ہمارے تمام بان کر تیار ہو گئے ہیں یہ خروٹ کے لڑو انتہائی لذیز ہوتے ہیں ایک بار آپ میرے طریقے سے بنا کر دیں دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ دلالہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے تمام لڑو بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ انتہائی ٹیسٹی بھی ہیں اور ہیلتھی بھی ہیں آپ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اسے کیپ کیے بنائی دیکھا کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں اپنے فیملی میں اپنے فرنس میں اس طرح ہماری حوصلہ افسائی ہوتی ہے آپ کی ٹینشن کو ختم کرنے کے لئے یہ لڑو میں نے آپ کو بنانا بتائیں ہیں کہ بچے فروٹ ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے ہیں جو بچے نہیں کھاتے ہیں آپ ان کو یہ بنا کر دیں تو اکتم سے یہ پلیڈ خالی کر دیں گے آپ بچوں کو ایک ایک روزانہ دے دیں ان کے لئے بہت ہی ضرور ہیں بچے ہوں بڑے ہوں سب کے لئے یہ بے حد مفید ہیں یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے خاص کر سردے میں تو ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے سب کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اپنی دعا میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ میں نے کیا کرنے ہونے کیا پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اگلی ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ